موسیقی 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 اور اس میں آپ سے یہ بات بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے آپ کی بات بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہوئے کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہماری پوچھ نہیں ہو سکتی لیکن اس میں سیکھنا بھی ضروری ہے بلکل ایسی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یہ نا سوچیں کہ مطلب اگر تو آپ بلکل ہی اس چیز سے جانے اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آجاتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چھوڑیں اس چیز کو تب سے بھی آپ کا اس چیز پہ بھی آپ سے سوال کیا جائے گا تو جب آپ کے چیز میں یہ چیز آپ کے ذہن میں آجائے کہ ذرا سے بھی آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ آجائے جس چیز کے بارے میں تو اس چیز کی آپ کو مکمل تحقیق کرنی چاہئے اور محمد یاکوب حسن سے میں خزارش کروں گے کہ ہمارے کالر کی ایک فرمائش تھی تو آپ اس کی ایک دو لائنز سنا دیں جی بلکل نظر جی بلکل نظر اٹھایا جاتا کشم دور پرمبر میں اٹھایا جاتا با خدا کا دل میں سرکار کے پایا جاتا اٹھایا جاتا اٹھایا جاتا بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ اے محمد میں بچھایا جاتا پھر مجھے راہ اے محمد میں بچھایا جاتا کشم دور پرمبر میں اٹھایا ماشاءاللہ یکوب حسن صاحب بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے تو میں بھی انہی کی بات کو کنٹیونیو کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا چوہانا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھسانہ دوسرا ہوتا سانس لیتا تو اور جیتا کاش مکہ کی میں بھی فضا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھسانہ دوسرا ہوتا پیڑ ہوتا قجور کام ہے کوئی پیڑ ہوتا کجور کا میں کوئی جس کا پھل تُو نے کھا دیا ہوتا تیرے ہوتے جنم بیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا اور یہ شعر مجھے بہت بسند ہے کہ بادل ہوتا میں تیرے زمانے کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا تیرے ہوتے جنم بیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں ہجرتوں میں پڑھاؤ ہوتا میں اور تُو کچھ دیر کو رکا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا آقا تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا میں تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا میں تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مسانہ دوسرا ہوتا بہت خوبصورت ماشاءاللہ اور یہاں پہ کالر ہے ہمارے ساتھ کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں پھولنگر سے کہاں سے پھولنگر سے پھولنگر سے بات کر رہے ہیں کیا نام آپ کا میرا نام محمد کاشف نجیبی محمد کاشف نجیبی اچھا کیسے لگتا آپ کو شو کاشف صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ماشاءاللہ شو ہو آپ کا اور بہت ہی لطف آرہ بہت شکریہ کوئی نات سنانا چاہیں گے جی میں ناشیب پیش کرتا ہوں جی پلیز جی میں شروع کروں نہیں جی جی شروع کیجے سلام اللہ موسیقی 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 بہت خوب بہت خوبصورت ناثت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے گیس سے یا ہم سے کوئی نات سننا چاہتے ہیں سنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں منعور صاحب کیوں نہ آپ سے کوئی شعر سننا جائے پھر مجھ سے شعر سننا چاہتے ہیں جی میں بالکل آپ کو شعر سناتا ہوں مجھے یہ کلام بہت پسند ہے یہ میں آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے ساتھ یکوب صاحب بھی ماشاءاللہ یہ بھی ان کے بھی انداز بڑا پیارا ہے میں ان سے بھی ایک نات کی فرمائش کروں گا یہ بھی ناتیں بڑی خوبصورت پڑتے ہیں اللہ پاک ان کی جو آواز میں برکتیں عطا فرمائے تو بس ایک شعر میں سنا دیتا ہوں کہ پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے سبحان اللہ پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے کعبے میں گیا تو کھلا راز کی ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینہ کی طرف خان اللہ اسی کے ساتھ ہم محمد زہی رحمل سموری صاحب سے مزارش کریں گے کہ مونات کا نظرانہ حدیثاً پیش کیجئے یا مصطفیٰ خیر البراہ تیرے جہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر براہ تیرے جہاں کوئی نہیں کنوں کا ماں تیرے جہاں اب تیرے جہاں کوئی نہیں من ملیا نبی سنیا قرآن ہے تیرا دات خواہ من ملیا نبی سنیا قرآن ہے تیرا نات خواہ جہاں اربو اجم دیوا دیا اکا تیرے جہاں مصطفیٰ خواہ جہاں تیرے جہاں اکا تیرے جہاں کوئی نہیں نہیں سب خاندنے صدقہ تیرا سب خاندنے صدقہ تیرا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیان کوئی نہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں مدہ سرائی کی صادت حاصل کر رہے تھے اب میں دعوت دوں گا یقوب حسن صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں عدیہ انات پیش کریں پنجابی کا بڑا خوبصورت تفیق دیا صاحب نے لکھا کلام مجھے بہت اچھا لگتا ہے امیدیں سن کے آپ کو اچھا لگے گا میرے سیرتے کرم دی چھا میرے لج پال رکھ دینے میرے سیرتے کرم دی چھا میرے لج پال رکھ دینے میرے سیرتے کرم دی چھا میرے لج پال رکھ دینے میرے لج پال رکھ دینے محسن اے ندا صدقہ او مالا مال رکھ دینے میرا دل چیر کے دیکھو ہے عوضے پیارنل پر آ میرا دل چیر کے دیکھو ہے عوضے پیارنل پر آ مینا کلیا اچھا دے نہیں مینا کلیا اچھا دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دینے مینا کلیا اچھا دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دینے میرے سیرتے کرم دیچھا میرے لجپال رکھ دینے اور بہت خوبصورت شیر نور بھائی خصوصی آر کی توجہ چاہوں گا جدو بھی واسطہ پایا جناب سیدادہ میں جدو بھی واسطہ پایا جناب سیدادہ میں ہے عوضہ دے نہیں قسم رب دی بھارم میرا نبی ہر حال رکھ دینے رکھ دینے میرے سیرتے کرم دی چھا میرے لج پال رکھ دینے میں پنج تن پاک دا نہ کہے ہائے سے نہیں میرے آقا میں پنج تن پاک دا نہ کہے ہائے سے نہیں میرے آقا میرے سیرتوں ہر ایک مشک ہمیشہ تال رکھ دینے میرے سیرتوں ہر ایک مشک ہمیشہ تال رکھ دینے میں نوح سنے ندا صدقہ اور مالا مال رکھ دینے اور زیاد صاحب نے بڑا خوبصور مقتہ لکھا زیا منگتا ہے جس دردہ بڑے آلی شہل شانے زیا منگتا ہے جس دردہ اے بڑے آلی شہل شانے اوہ مہرم نے میرے دل دے میں نوح خوشحال رکھ دینے اوہ مہرم نے میرے دل دے میں نوح خوشحال رکھ دینے رکھ دینے میرے سیرتے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دے ماشاءاللہ حبو برسل صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا اور جس بھرم کی بات آپ کر رہے ہیں جزاہ وہ بھرم کیوں نہ رکھیں کیونکہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ سبحان اللہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقامِ خونِ رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو داج زہرہ اس پوری کائنات میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا ہے اناج زہرہ سبحان اللہ جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرہ اس سے بڑا کوئی اور واسطہ ہو نہیں سکتا اور رمضان کی ان گھڑیوں میں میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ میری دعاوں کو وہ درجہ قبول ملے میں جو بھی مانگو مجھے صدقہ ہے بطول ملے اور میری تمام عمر کے سجدے تمام ہو جائیں میری تمام عمر کے سجدے تمام ہو جائیں میری جبی کو جو سنگے درے رسول ملے اور مجھے تو ہرکے مقدر پہ رشک آتا ہے جسے گلچن زہرہ کے سارے پول ملے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت مناور صاحب آپ نے کلام پیش کیا اور جو ان کی نات تھی وہ بہت خوبصورت تھی تو میں تو بس یہ دونوں چیزیں سن رہی ہوں اور میں کسی اور ہی زون میں چل گئی تھی سنتے سنتے اور اسی کے ساتھ پویورز آپ کو کہنا چاہوں گی کہ بات آپ نے کی تھی خجور کے بارے میں تو خجور بہترین سہری بھی کرا دی گیا اور بہترین افتاری بھی کیونکہ بہت ہی طاقتور پھل ہے اور ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا پسندیدہ پھل تھا تو اس کے بہت سے فائد ہیں تو کوشش کیا کریں گے اس سہری میں بھی حدیث ہے کہ خجور بہترین سہری ہے تو سہری میں بھی آپ خجور کا استعمال کر سکتے ہیں بہت فائدہ مند ہے اور افتاری میں بھی جیسے کہ آپ جانتے کہ ہم جتنے بھی تمام مسلمان ہیں خجور سے ہی اپنا روزہ افتار کرتے ہیں اس کے بہت سے فائدہ ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ سارا دن بھی فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا میدہ خالی ہوتا ہے کچھ بھی ہمیں نیوٹریشن مل نہیں رہا ہوتا تو ہمارا بریڈ پریشر جو ہے تو وہ لو ہو جاتا ہے بریڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پھر تھوڑی سی گرم چیزیں یا کوئی طاقتور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس چیز میں جو ہے وہ خجور ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے بہترین جزار آپ کیا کہنا چاہیں گے خجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ بہت بڑا معنی رکھتے ہیں جنہی کہ آقا کریم علیہ السلام کا اگر کوئی ایک لفظ بھی ہے کوئی نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح کے دو لفظوں میں دو جملوں میں اس بات کو مکمل کر دیا من سامت بن نجا جو خموش رہا اس نے نجات بھائی آقا کریم علیہ السلام کے جتنے بھی فرامین ہیں سارے بھامنہ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ والیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ایک حجور بہترین sawriہ اورFtariyah تو اس سے بڑی بات نہیں ہوسکتی ماللیہ بلکل ایسے یہ ہے یعنی کہ آپ نے بات ہی قتم کر دی ان کی بات سے کام نہیں آقا کریم علیہ السلام کی 하ریف آپ کی کسی کول مجید میں یہ کہا کہ T MUR Hayrou یہ ہے حدیث سے ملتا ہے تو حدیث بھی ایک طرح سے قرآن میں جو کہا گیا قرآن ہی ہے سمجھے ہمارے لئے ہمارے لئے دونوں چیزیں فرجنا مطلب کہ جو بھی چیز ہمیں حدیث صحیح حدیث میں مل رہی ہے جو بھی چیز ہمیں قرآن مجید میں مل رہی ہے ان دو چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اچھا مسلمان بننے کے لئے منور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہے گی بلکل ایسا ہی ہے ہمیں قرآن کی جیسے بات کی آپ نے قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے قرآن کو صرف پڑنا نہیں کہ ہم بڑھتے جائیں اسے سمجھیں احادیث کو سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا حکم فرمایا ہے کن کن چیزوں سے منع فرمایا ہے کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے رمضان میں کس طرح سے کرنا ہے اس نے سلوک کیا کرنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان بہت سارے سبق دیتا ہے ہمیں اس میں سیکھنا ہوتا ہے یہ ایک درس گا ہے یعنی کہ گیارہ مہینوں میں یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے اس میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح برداست کس طرح کرنا ہے آپ نے دوسروں کو کس طرح جن محبتیں بانٹنی ہے اید آتی ہے تو لوگوں کو میں اید بانٹنی ہے غربہ کا خیال رکھنا ہے یہ بہت ضروری ہے بالکل ایسے یا اور ویسے بھی جی 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 کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من کام یعنی کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مہینہ کے جو روزیں ہیں اس کا احتمام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ جی بلکل ٹھیک ہاں آپ نے بہت سارے فرامین اس پہ دلالت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سے دوبارہ زہیر صاحب بات شروع کریں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے تو بریک لینا بھی ضروری ہے بیوز لیتے ہیں چھوٹ سی بریک بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں